ہلو ایبریون آج ہم بنانے والے ہیں سوجی اور بیسن کے دانے دار لڈو جسے بلکل نئے طریقے سے بنائیں گے بہت ہی آسان بھی کم خرچ میں کم محنت میں یہ سوڈیشٹ اور سوپ لڈو بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے ہم اسے فٹا پٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک بڑے سے باول میں دو کپ سوجی اور جتنا ہی ہم نے سوجی لیا ہے اتنا ہی ہم نے اس میں بیسن بھی لیا ہے دو کپ بیسن کو ہم نے چھان کر کے لیا ہے تاکہ اس میں لمس نہیں پڑے اب اس میں جائے گا ایک چوتھائی کپ گھی اب گھی کو ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے یہاں پر دھیان رکھئے گا کہ گھی ایک دم سے پھگلی ہوئی ہونی چاہیے اور بیسن اور سوجی میں ہم اچھے سے اس طرح سے گھی کو مسلتے ہوئے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تاکہ جو گھی ہے وہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے ساری چیزوں میں تو یہاں پر دیکھئے تھوڑی دیر تک ہم نے اس طرح سے گھی کو اچھے سے مسل لیا ہے ساری چیزوں میں اور یہاں پر ہم چیک کر کے دیکھ لیں گے کہ جو ہمارے موین ہے وہ اچھے سے پرفیکٹ اس میں ڈلے ہیں یا نہیں تو اس طرح سے ہاتھوں سے تھوڑا سا مسرن ہم لیں گے اور اس کے بعد دیکھئے موٹھی باندھ کر کے ہم دیکھ لیں گے تو یہ دیکھئے جو موٹھی ہم نے اس میں باندھی ہے وہ اگدم سے مسرن ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے جب ہم اس کو ہاتھوں سے ٹوٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے موین ہے وہ پرفیکٹ اس میں ڈلے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ لٹو میں بہت ہی سوفٹ بنیں گے اب ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ہم ٹائٹ ڈو تیار کر لیں گے تو اس طرح سے دیکھئے ہم نے تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر کے ان کا اگدم سے سخت ڈو تیار کر لیا ہے اور اب ہم تھوڑے تھوڑے مسرن کو ہاتھوں میں لے کر کے ان کی ہم مٹھیاں تیار کر لیں گے اس طرح سے دیکھئے مٹھی میں بانتے ہوئے اس کے جو مٹھیاں ہیں وہ ایک اک کر کے ہم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے ایک پلیٹ مٹھیاں بنا کر کے تیار کر لیا ہے اب میں نے گیس آن کر کے کڑاہی چڑھایا ہے اور اس میں ایڈ کیا ہے بنسبتی گھی یعنی کہ ڈالڈا آپ چاہے تو اسے ریفائنڈ ہو لیا یا پھر گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایبلیبل ہے اس میں آپ اسے بنا سکتے ہیں اب جیسے ہی پنسبتی گھی اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک اک مٹھیاں کو کڑاہی میں ایڈ کریں گے اور جتنے گھی میں آئیں گے اتنا ہی ہم ایک بار میں اس طرح سے مٹھیاں کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے ایک بیچ کی ہم نے مٹھیاں کو اس طرح سے گھی میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ان کو تھوڑے دیر پر اور اُلٹتے پلٹتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں گے گیس کا پلیم ہم نے میڈیم ہی رکھا ہے اور ان کو ہم لگاتار اس طرح سے چلاتے ہوئے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن کے نئی ہو جاتے ہیں تو تین سے چار مینٹ ہو چکے تھے ہم نے ان کو فرائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مٹھیاں کا کلر ہے وہ ایک دم سے ڈارک براؤن ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سارے مٹھیاں کو اس طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو سارے مٹھیاں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم گھی سے نکال لیں گے تو اس طرح سے چلنے سے ہم ان کو نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹراؤل ہے وہ نکل جائے اور باقی کے بیچ کے بچے ہوئے مٹھیاں ہیں اسی طرح سے ہم ان کو بنا لیں گے تو یہ دیکھئے سارے مٹھیاں ہمارے بن کر کے تیار ہو گئے ہیں ابھی یہ تھوڑے سے گرم ہے اس لیے ان کو ابھی نہیں توڑیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد ہی ہم ان کو توڑیں گے جب تک ہم لڈو کے لیے چاسنی بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے دو کپ سوژی اور دو کپ بیسن لیا تھا اسی حساب سے ہم یہاں پر چینی بھی اٹ کریں گے تو ٹوٹل جو چار کپ ہمارے ہو گئے تھے سوژی اور بیسن تو یہاں پر ہم نے دو کپ سوژر لیا ہے ایک ساوس پین میں اسے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ایک کپ اس میں پانی ڈالیں گے اور ان کو ہم لگتار چلاتے رہیں گے جب تک کہ چینی ہے وہ پانی میں اچھے سے گھول نہیں جاتا ہے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکے تھے ہمارے چینی ہے وہ اچھے سے گھول بھی گئی ہے اور چاسنی تھوڑے سی گاڑھی بھی ہونے شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی چاسنی کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے چپ چپے نہیں ہو جاتے ہیں چاسنی کو ہمیں ایک یا دو تار اس طرح سے نہیں بنانی ہے بس چاسنی ہے وہ تھوڑے سی چپ چپی ہو جائے اور گاڑھی ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں ان کو پکانا ہے تو قریب پان سے چھے منٹ ہو گئے تھے اور چاسنی ہماری اچھے سے دیکھئے گاڑھی ہو گئی ہے یہ تھوڑے سی چپ چپی ہو گئی ہے اب اس میں ہم تین سے چار الائچی تھے ان کو ہم نے کٹ لیا تھا اور وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو الائچی کا فلیبر ہے وہ چاسنی میں اچھے سے آ جائے اس سے لڑو کھانے میں بہت ہی سوادشت لگیں گے تو ہماری چاسنی بند کر کے تیار ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور ان کو ہم ایک سائٹ کر لیں گے تو جب تک ہماری چاسنی تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم آگے کی تیارے کر لیں گے یہاں پر جو ہم نے موٹیا فرائی کیا تھا وہ اقدم سے تھنڈے ہو گئے ہیں ان کو ہم نے توڑ لیا ہے میں نے آپ کو ایک توڑ کر کے دیکھا دیا ہے دیکھئے اس طرح سے ہم نے سارے موٹیا کو توڑ لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تاکہ ان کو ہم مکسی کے جار میں ڈال کر کے اچھے سے پیس سکے تو اب یہاں پر ہم نے ایک مکسی کا جار لے لیا ہے اب ان کو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس طرح سے پیس لیں گے تو یہاں پر تھوڑے سے ہم نے جو موٹیا توڑ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کا ہم فائن پاورڈر تیار کر لیں گے تو ہمیں ان کو دردرہ پیس لینا ہے دیکھئے اس طرح سے ایک جو بیچ کے تھے وہ ہم نے پیس لیا ہے اب ان کو ہم بال میں نکالتے جائیں گے باقی کے جو بچے ہوئے موٹیاں ہیں وہ اسی طرح سے ہم ان کو پیس لیں گے تو سارے موٹیاں کو ہم نے پیس لیا ہے پاورڈر پوم میں ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ڈرائی فوڈ ڈال دیں گے تاکہ جو لڈو ہیں بہت ہی سوادش لیں گے پاورڈر پورپوں میں ہم نے تھوڑے سا ڈرائی فوڈ پتھائے ہывے پیستہ اور بادام ڈال دیے ہیں تھوڑے سا ڈال دیے ہیں اور تھوڑے سے ہم نے اس میں کھربوجی کے بیچ بھی چکو ڈال دیا ہے کھرے کے بیچ چکو ڈال سکتے ہیں جو بیجel میں وہ ملتے ہیں خربوجی کے بیج کو ٹینتر موٹی کی ڈالائے買ناتے ہیں ہام نے سا souکتے ہیں یہ کھربوجی کے بیچ ڈالیں گے تو چاسنے بھی ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور ان کو ہم ایک بار میں نہیں ڈالیں گے جتنی ضرورت پڑے گی نا اتنا ہی ہم چاسنے اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے تھوڑے ڈالیے گا تو آپ کو انداز مل جائے گا اگر زیادہ ڈال دیجئے گا تو پھر جو مصرن ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا گیلا ہو جائے تو اس لیے آپ اسی کی انداز سے ڈالیں گا تاکہ جو لڈو ہے وہ پرفیکٹ بند جائے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے تھوڑے تھوڑے چاسنے ڈال دیئے ہیں مصرن کو اچھے سے ہم نے میکس کر لیا ہے اور اب جو ہے لڈو بند کر کے دیکھیں اس طرح سے ہم دیکھ لیں گے کہ لڈو بند رہے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں ایک لڈو ہم نے بنا کر کے آپ کو دکھا دیا ہے پرپیکٹ ہمارے لڈو بن رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم سارے لڈو بنا لیں گے آپ کچھ بڑے یا چھوٹی جو بھی سیپ چاہیے اس طرح سے آپ لڈو بنا لیجئے گا تو تھوڑے تھوڑے مصرن کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان کو ہم نے چکنا کر لیا ہے اب لڈو ہمارے پرفیکٹ بن گئے ہیں تو اسی طرح سے دیکھیں ہم نے ایک پلٹ لڈو بنا کر کے تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دانے دار اور کتنے ڈیلیسز ہمارے لڈو بن کر کے تیار ہوئے ہیں اور کھانے میں اتنے سوادش لگے تھے کہ کوئی بھی نہیں پہچان پیدا کہ آپ نے اسے بینا بھونے ہوئے ہی بنایا ہے بہت ہی کم خرچ میں اور کم محنت میں یہ لڈو بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس لڈو کی ریسپی کو کب بنا رہے ہیں پلیج کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپلی جلدی سے سبسکرائب کر دیں بگل میں بیل ہے اسے آپ آل میں پریس کر دیں تاکہ آنے والے میرے نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملے اگر یہ میری ویڈیو فیسو پیچ پر دیکھ رہے تو اسے لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی